ویڈیو کے دیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو مل جائیں اسلام علیکم یورو نیر وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو مجھے حضرت سے یہ سوال پوچھنا ہے کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ قرب قیامت جو دین کے ایک حصے پر عمل کر لے گا تو وہ نجات پا جائے گا تو اس میں دین کے کون سے حصے سے مراد ہے کیا دین کے جو ہمارے نماز روزہ حجزکات ہیں ان کے کی قصہ ہوگا یا کیا ہوگا اس سے کیا مراد ہے تو حضرت اس کو واضح فرما دیں جزاکاللہ خیر بہت شکریہ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا بلکہ مجھے یاد آگیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دس سوال کیے تھے وہ دس میں سے ایک سوال رہ گیا تھا جو شاید میں بیان نہیں کر سکا نو چیزیں بیان کر دی تھے ایک سوال یہ کیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ میری نجات کیسے ہو سکتی ہے نجات کیلئے مجھے کیا کرنا چاہیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رزقی حلال کھاؤ اور سچ بولو رزقی حلال کھاؤ اور سچ بولو بس یہ دو چیزیں انسان جو کرے تو فرما اس پر تمہارے نجات ہو جائے گی تو بات وہ یہ ہے کہ رزقی حلال کھاؤ اور سچ بولنا یہ ایک بہت بڑی چیز ہے انسان نمازی ہو کر بھی بسوقع جھوڑی بولتا ہے تاجر بن کے بیٹھ کے جھوڑ بولتا ہے گویا کہ نمازی اس پر اثر نہیں کر رہی ہیں لہذا فرائض و واجبات تو اپنی جگہ پر ہیں کہ انسان نماز روزہ حج رکات جو جو ان کے فرائض ہیں وہ واجبات یہ وہ حصہ تو کرنا ہی کرنا ہے باقی باقی رزقی حلال اور صدق مقال یعنی اس کے حلال کھائے اور سچ بولے انشاءاللہ یہی وہ حصہ ہے کہ جس حصے کی بنیاد پر انشاءاللہ نجات ہو جائے گی بہت شکریہ بہت خود موسیقی